اور خبر اتر پردیس کے سرابستی جنپت سے ہے سرابستی جنپت کے جنگل میں ایک سیار کو بچانے کے چکر میں بالو سے لدہ ہوا ایک ٹرک پلٹ گیا جس کے نیچے ڈرائیبر دب گیا کافی دیر بعد جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا ہے تو کسی طریقے سے دروازہ توڑ کر کے ڈرائیبر کو باہر نکالا ہے گنیمت رہی کہ اگر یہ ٹرک ایک بار اور پلٹ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ڈرائیبر کی جندگی خطرے میں آ جاتی لیکن اس طریقے سے ٹرک پڑا رہا گنیمت رہی کہ جو ٹرک ڈرائیبر ہے جو اس کا کلنگل ہے اس کی جان بچ گئی یہ حاصل سرابستی جنپت کے بھنگا سرسیا مارک پر انٹا تراہے کے پاس میں ہوا ہے جہاں پر بالو سے لدہ ہوا ایک ٹرک جا رہا تھا اور اچانک سے ٹرک کے آگے ایک شیار آ گیا اور اس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ ایک اور کوئی جانور آ گیا جس کو دیکھ کر کے ٹرک ڈرائیبر نے اچانک سے برک مارا اور اس کے بعد میں برک فیل ہو گیا اور ٹرک سیدھا جا کر کے نیچے کھائی میں پلٹ گئی گنیمت رہی کہ یہاں پر ایک پینڈ لگا ہوا تھا پینڈ نے بہت ہی زیادہ بچایا نہیں تو ٹرک بہت دور جاتی اور چونکہ بالو لدہ ہوا تھا وجہ زیادہ تھا اس کی وجہ سے ٹرک کو کیول ایک بار پلٹا ہے اگر دو تین بار ٹرک پلٹ جاتا تو سائد ڈرائیبر آج جندہ نہ ہوتا سیرسیا جنگل آپ لوگ جانتے ہیں بھنگا سے سیرسیا تک جنگل ہی جنگل ہے بہت ہی قطرناک جنگل ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ کافی تیج سپیڈ سے آترا کرتے ہیں کیونکہ اس انسان راستہ رہتا ہے چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے اور جنگل میں بے شمار جانور ہیں بہت سارے جانور ہیں جو روڈ کراس کرتے رہتے ہیں اور اچانک نہ چاہتے ہوئے بھی جو ڈرائیبر ہوتا ہے وہ دیکھا جائے تو ڈرائیبر کبھی ایک چیٹی تک نہیں ماننا چاہتا ہے لیکن اچانک سے اس کے سامنے اگر کوئی آ جاتا ہے اور اچانک کوئی امرجنسی بڑیک لینا پڑ گیا سوچئے رات کا سمیہ تھا اور جیسے ہی ٹرک پلٹا ڈرائیبر اسی میں فضا ہوا تھا کچھ لوگ جو یہاں سے یاترہ کر رہے تھے انہوں نے کسی طریقے سے ڈرائیبر کو نکالا ہے اس کی جان بچائی ہے ہلکی فلکی چوٹ آئی ہے لیکن اگر ایک بار اور پلٹ جاتا تو